بے حرمتی پر اعتجاج کیوں کریں گے پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا یہ قوم سو گئی یا ان کی غیرت مر چکی آج اعتجاج کرنا تھا گروں سے باہر نکلنا تھا لیکن یہ لوگ نہ نکل سکے جمہوریت میں عورت کو مرد اور مرد کو عورت کہا جا سکتا ہے کمرزمان قائرہ کی ایک نئی منطق اور کاشف عباسی کے ساتھ انہوں نے کس طرح سے سوالات کے جوابات دی اور اصل میں ان کو کہنا کیا چاہیے تھا طریقہ انصاف کے اوپر مزید گہرہ تنگ کر دیا گیا فواد چوڑری شاہ محمود قریشی سمید بائیس افراد جو تھے ان کے نقابل زمانت و برانت جاری کر دیئے گئے آج کے گورک دندہ میں ان خبروں کی اوپر تفسرہ کریں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورک دندہ برانت قریشی آپ سے مہاتب ہوں آج پاکستان کے اندر عمران حان صاحب کے سب سے پہلے اعلان کے اوپر اعتجاش کرنا تھا اور مزا مت کرنی تھی کچھ نام میں نہیں لے سکتا ممالک کی اور جس چیز کے حوالے سے ہوا کچھ کنڈیشنز ہیں آپ سمجھ رہے میں کس کی بات کر رہا ہوں پھر حکومت نے اعلان کیا پھر جماعت اسلامی نے اعلان کیا اور مل کے پچیس فورد عوام میں سے کوئی دس لاکھ کیا ایک لاکھ بھی لوگ یقینا پورے پاکستان میں آج جمعہ کی نماز بھی تھی اس کے باوجود باہر نہیں نکلے ہوں گے اگر نکلے ہیں تو کم تھے اگر کم بھی تھے تو اس کے باوجود پابندی تھی اور سوشل میڈیا کی اوپر اور ٹی وی چینلز کی اوپر نہیں دکھایا گیا آپ امیجن کیجئے کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو بڑے بڑے راہ گلامتے تھے بڑے بڑے لانگ مارچ کرتے تھے جن کو بڑی فکر ہوتی تھی اپنے ان سارے شریح اصولوں کی وہ آج کہاں پہ ہیں اور جب اتجاج بھی ہوا تو پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویئن عام میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر پابندی ہے کہ کیوں دکھائیں گے اگر اس روحانی کتاب کی بے حرمتی ہوگی اور اس کی اوپر اگر اتجاج بھی کر لیا گیا اس سے بڑی ہماکت کیا ہوئی کہ آپ کیوں اتجاج کریں گے بے حرمتی کے اوپر اور اس سلسلے میں جب پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان کرم اجنسی میں آج ہونے والے اتجاج کی پلانی کر رہے تھے تو وہاں گرفتار کر لیے گے یہ کے پی کے کا یہ علاقہ ہے افغانستان کی طرف لگتا ہے کارکنان اجنسی آپ کو پتہ یہاں پہ پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ گزشتہ روز جمع ہوئے پلانی کر رہے تھے آج اتجاج کرنا ہے یقیناً انہوں نے باہر نکلنا تھا تو ان نوجوانوں کو پولیس نے چھاپا مار کے گرفتار کر لیا اور آپ امیجن کیجئے کہ کیوں اتجاج کریں گے کیوں کہ اتجاج اس لیے نہیں اس بہرمتی کی اوپر ہونا چاہیے آپ اس لیے نہیں کر سکتے آپ اس لیے گروں سے باہر نہیں نکل سکتے اس لیے آپ کو اجازت نہیں ہے کیوں کہ یہ عمران خان نے آپ کو کہا ہے اور عمران خان اس روحانی کتاب کی بہرمتی بے اتجاج کرنے کے لیے کہے دین کے لیے کہے ملک اور قوم کے لیے کہے اپنی جماعت کے لیے کہے وہ کچھ بھی کہے اس کی بات نہیں مانی جائے گی یہیں پہ میں ایک دو نکتے آپ کو قبل از وقت بتا دیتا ہوں آج کے آخری اپیسوڈ میں نئی جیلوں کے مقاصد کیا تھے وہ سامنے آ چکے ہیں وہ بتاؤں گا عمران حان کی گفتاری کس تاریخ کا ہو رہی ہے یہ بھی بیان کروں گا پلس تھری سٹار جرنیل کو نیا کس ادارے کا سربراہ لگایا جا رہا ہے عمران حان کی گفتاری کے لیے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اب آگے بڑھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پچیس کروڑ میں سے جب یہ قوم نہ نکل سکی تو اسے آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں یہ قوم جو ہے وہ سو گئی ہے یہ کوئی بھی ضمیر ہو گئے ہیں یہ خوف کی ذات میں ہیں یا کیا ہے آج کا دن نہایت ہی امپورٹنٹ تھا اور خاص کر پاکستان طریقہ انصاف کی کارکنوں کے لیے ازمائش تھی کے پی کے میں کچھ بلوچستان میں اور بعض جگہوں کے اوپر لوگ جو تھے وہ نکلے پاکستان طریقہ انصاف کی انہوں نے جنڈے بھی اٹھائے میں اکثر کہتا ہوں یہ پتھان جو ہے نا ان کو آپ زیر نہیں کر سکتے مگر آپ شاید آنے والے دینوں میں میں یہ بات بھی کہنا چھوڑ دوں اس کی وجہات ہیں بیش مر وہ آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں یہ پھر عمران حان نے جس چیز کی اوپر اور جس قوم کے لیے اور جس ملک کے لیے سٹینڈ لیا ہے کیا ان کو لینا چاہیے تھا یا کہ نہیں کیپیٹل اسلامباد کے اندر کیا ہوا کہ وہاں پہ پچیس سے تیس لوگوں کا جمگٹھا میں اس کو کہوں گا وہ دیکھا گیا اتجاز کے طور کی اوپر باہر نکلیں کے لیے تو اب آپ امیجن کیجئے اس قوم کو کیا چاہیے چھوڑے عمران حان تو کسی خیت کی مولی نہیں ہے اللہ کی اس کتاب کا تو تا قیامت زمہ اس ہستی نے خود لیا ہے کہ اس میں کوئی شخص کوئی عام انسان رتی بر بھی تبدیلی نہیں کر سکتا اور میں ہی اس کا محافظ ہوں یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ اور ایسا ہی ہے لیکن جب یہ خرمتی ہو جائے ساری چیزیں ہو جائیں اس کے باوجود یہ لوگ باہر نکل کے اتجاز نہ کر سکیں اس سے بڑا اتجاز تو ازاد کشمیر کے ڈسٹرک کوٹلی کی تحصیل چڑھوئی کے اندر ہوا اس سے بڑے اتجاز تو مظفر آباد اور باقی جگہوں کی اوپر عوام نے کیے یہ جو پاکستان کا علاقہ تھا یہاں پہ تو لوگ اتجاز کی اصول کے لیے بھی باہر نہیں نکلے تو پھر آپ ان سے کس جمہوریت کی کس حقیقی ازادی کی اور کس کو ووٹ کو عزت دینے کی ان سے امید رکھ سکتے ہیں یہ وہی بات ہے کنب بڑاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں پیچھے مر کے دیکھیں گے تو کچھ نظر نہیں آئے گا برحل اس کے اوپر ہم مزید آگے چل کے بھی بات کریں گے تاہم آگے چل کے آپ دیکھئے کہ ایک بڑا بہترین ٹاک شو میں نے دیکھا بیچوین کمر زمان کائرہ صاحب اور کاشف حباسی صاحب کے درمیان اس میں ایک تو لوجیک انہوں نے یہ بتائی مختلف سوالات کے جواب دیتے ہوئے میں پوری گفتگو جو ہے وہ مرزت کے ساتھ جو کمر زمان کائرہ صاحب کی ہے پوری سے ساٹھ فیصد کو میں منافقت قرار دوں گا انہوں نے بڑے عجیب طریقے سے ان چیزوں کے جوابات دی اور زچ کرنے کی کوشش کی علیہ کے کاشف حباسی بڑے بہتر انکر ہیں بیلس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تنقید بھی کرتے ہیں جس حسدی کا جس ادارے کا نام لینا چاہیے تھا وہ نہیں لیا لیکن معذرت جب بات یہ آئی کہ اتضاز ایسنل لطیف خوصہ جو ہیں کیا وہ ٹھیک کر رہے ہیں کیا وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اس کی اوپر انہوں نے کہا جی کہ وہ تو دو لوگ ہیں اکثریت کا فیصلہ تو کچھ اور ہے تو کاشف حباسی نے ان کو کہا کہ بھلے دو لوگیں اختلاف تو کر سکتے ہیں انہوں نے کہا نہیں جمہوریت میں جس طرف اکثریت ہوتی ہے اس طرف کے فیصلے کو مانا جاتا ہے جمہوریت میں طولہ نہیں کرتے گنا کرتے ہیں تو کیا اس کی حکمت اور جواب یہ تھا آپ کے پاس کہ جمہوریت وہ ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ جمہوریت میں اگر اکثریت لوگ یہ کہیں کہ یہ عورت نہیں یہ مرد ہے تو اس کو مرد ہی مانا جاتا ہے اور مرد کو عورت کہہ دیں تو اس کو مانا جاتا ہے ٹھیک تو پھر جب کاشف حباسی صاحب آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں جس میں آپ کی اکثریت نہیں تھی اور آپ نے میر بنا لیا کراچی کا ازاد کشمیر کے اندر جو کھلوار ہوا گلگد بلتستان کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں جس طرح سے آئین کی اوپر عمل نہیں اور آپ بات جمہوریت کی کرتے ہیں جو کے پی کے اور پنجاب اسمبلی کے اندہابات نہیں کروائے گئے پھر آپ نے منڈی لگائی اور عمران حان کی حکومت ختم کرنے کے لیے لوگوں کو خریدا گیا اس کی اوپر جب ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا تو کراس کوشن کاشف حباسی صاحب سے کرتے رہے اور دانو دانو کو یہ تھا کہ وہ جس شخصیت کا جس ادارے کا جن کا نام لینا چاہتے تھے اب ٹیلیوی ان کی اوپر لے نہیں سکتے تھے تو جس وجہ سے ڈیبیٹ جو تھی وہ حتمی شکل اختیار نہ کر سکی کہنا کیا چاہیے تھا پاکستانی فوج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سارا کچھ کرتی اور سیاستدانوں کو کر کے دیتی ہے کاشف حباسی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ سیاستدانوں نے آج تک سبق نہیں سیکھا کمر زمان کائرہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اس میں میڈیا بھی شامل ہے اور فلان چیزیں ہیں اوورال انہوں نے مثال یہ دی کہ جو لطیف خوصہ اور اعتداز احسن بھی کر رہے ہیں یہ کم لوگ ہیں کم لوگ ہوتے ہوئے یعنی کہ بغاوت اور اختلاف نہیں کیا جا سکتا وہ اس کو جمہوریت نہیں مان لے جو وہ اختلاف کر رہے ہیں وہ جمہوریت کی تعریف یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرف زیادہ لوگ ہوں وہ ٹھیک ہے وہ بلے غلط ہی کیوں نہ ہوں تو یہ پروریام دیکھنے والا ہے کمر زمان کائرہ اور کاشف حباسی صاحب کا اور اس کے اندر کہ ازادی نہیں تھی کھل کے بات نہیں ہو سکتی تھی اور اس سارے پروریام کے اندر نظام کو ایکسپوز کرنے کی تو چیزیں ہو گئیں اب عوام سے آنے ہیں سمجھ آتے ہیں لیکن یہ قوم سمجھنے کے باوجود بھی نہ سمجھ ہے وہ کیوں ہے یہ آپ دیکھتے جائے اور عمران حان کے ساتھ کیا ہوگا جس قوم کے اوپر عمران حان نے ریلائی کیا ہے یہ بڑا بہانک اگلے دنوں میں چیزیں ہونے جاری ہیں پھر آپ دیکھیں کہ تاریخ انصاف کے گرد ان کے رینماوں کی اوپر مزید گیرہ تنگ ہو گیا اب یہ بات تو سمجھ آتی تھی کہ اس کے اندر جو جتنے بھی لوگ ہیں میں ان کے نام لیتا ہوں ان کے ناقابل زمانت ورنڈ گرفتاری جاری ہوئے ہیں اب یہ جتنے بھی ان کے ورنڈ گرفتاری جن لوگوں کے جاری کیے گئے ہیں اس میں فواد چودری کا نام کیوں دیا گیا وہ تو انمزامت کر چکا تاریخ انصاف کو چھوڑ گیا عمران خان کو چھوڑ دیا وہ استقام پاکستان پارٹی میں چلا گیا اور ان کا بھی نام آیا اس کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ناقابل زمانت ورنڈ گرفتاری جاری کیے ہیں آپ کو نئی جیلیں بھی بتائی تھی یہ آگے چل کے بات کرتے ہیں عمران خان صاحب شاہ محمود قریشی حصد عمر علی امین گنڈاپور فرخ عبیب عماد ازر آزم سواتی عسان نیازی فواد چودری زبیر نیازی امتیاز شیخ اور اندلیب عباس کرامت کھوکر میاں اسلم اقبال جمشید اقبال چیمہ مسرد چیمہ علیمہ خان عزمہ خان اور متعدد رماؤں کے خلاف نو میئے کو فوجی املاک کے علاوہ نقص آمہ کے باعث نقابل زمانت ورنڈ گرفتاری جاری ہوئے ہیں اب جب نقابل زمانت ورنڈ عدالت نے جاری کر دیئے یہی عدالتیں میاں صاحب کو بھی رلیف دے رہی ہیں ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے اگلے چند دنوں میں یہ جو لوگ مذاکرات کر رہے تھے جو پکڑے گیتے فلان چیزیں ہوتی ان سب کے ساتھ آخر کیا ہوگا اور جب کچھ ہوگا تو کیا یہ قوم جو ہے اور یہ جو عکمران جو ہیں یہ ان کے سامنے بلکل لیٹ جائیں گے الٹے سیدھے آؤ ہمارے ساتھ جو کچھ مرضی کر لو یا کہ کوئی بولے گا کسی کی محسوس کرنے والی حص کام کرتی ہے یا کسی کے اندر غیرت ہے یہ آپ بھی دیکھیں ہم بھی دیکھتے ہیں اور آج کے تیسرے اپیسوڈ میں آپ کو نئی جیلوں کے مقاصد نئے جرنیل کی تائناتی اور عمران خان کی گفتاری اس کی اوپر بھی بات کریں گے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ